اسلام علیکم دوستو میرا نام عامر ہے اور آج کی سوڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنے موبیل فون کے میسج کی تھیم کو چینج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کیسے اپنے میسج کی تھیم کے بیک گراؤنڈ پر اپنے فوٹو کو لگا سکتے ہیں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو دیر سارے ایسے بیک گراؤنڈ سے ایسے تھیمز مل رہی ہیں جن کو آپ وہ بہت حسانی سے اپنے میسج کے بیک گراؤنڈ پر لگا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں کہ کیسے ہم اس طرح کی تھیمز کو لگا سکیں تو آپ جو ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں آپ نے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ کو سبسکرائب کا بٹن ملتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ساتھ میں ایک بیل کا بٹن ملتا ہے جس کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے آل پر کلک کر دینا ہے تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون سی تھیم ہے اس کو آپ کہاں سے ڈالٹ کر کے لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ دوستو میں اس سے ایک اپکیشن کا یوز کرنے والا ہوں تو آپ کو اسی اپکیشن کا لنک ویڈیو کے ڈسکیپشن میں مل جائے گا تو وہاں پہ جا کے آپ اس اپکیشن کو ڈالٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس اپکیشن کو اپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ اس دیکھے کانٹر فیس ملے گا تو آپ نے سب سے پہلے اوکی کرنا ہے اوکی کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو چینج کرنے کا افشن دیا گیا تو آپ نے چینج کی اوپر کلک کرنا ہے جب یہاں پہ چینج پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد ایک نیو پیج اوپن ہوگا یہاں پہ آپ کو ڈیر ساری تھیمز ملتی ہیں تو جو بھی آپ کو تھیم اچھی لگتی ہے جس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو یہاں پہ سلیٹ کرنا ہے سلیٹ کرنے کے بعد آپ کو نیچے اپلائی کا بٹن ملتا ہے جس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک نیو پیج اوپن ہوگا تو اوپر آپ کو ایک کراس کا بٹن ملتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اگر کوئی ایڈ آ جائے تو آپ نے ایڈ کو کلوز کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس اس طریقے سے جو تھیم ہوگی وہ آپ کے sms کے background پہ لگ جائے گی دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ amazing قسم کی theme کو لگا چکے ہیں تو دوستو آپ یہاں پہ اگر کوئی setting کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی theme change کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ نے اوپر تین ڈارٹ کی اوپر click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ setting open ہوگی تو نیچے آپ کو ایک button ملتا ہے theme کا اگر یہاں سے change کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں نہیں تو آپ نے setting کی اوپر click کرنا ہے جب setting کی اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ نے setting کی اوپر click کرنا ہے اور پھر سے new settings یہاں پہ آ جائیں گی تو یہاں پہ آپ کو themes کی setting ملتی ہے اسی طرح background اور اسی طرح themes style کی اور بھی بہت ساری آپ کو settings ملتی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے theme کی اوپر click کرنا ہے جب یہاں پہ click کریں گے تو آپ کو دیر سارے colors ملتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا رکھتا ہے آپ اس color کو select کر کے apply کہہ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو background کا option دیا گیا تو یہاں پہ اپنے background کے اوپر click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس دیر سارے background آ جائیں گے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اپنے background میں لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے photo کو لگانا چاہے تو یہاں پہ آپ کو garlic option دیا گیا جس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دیر سارے photos مل جائیں گے اگر آپ اپنے photo لگانا چاہے تو یہاں پہ اپنے photo کو select کر کے لگا سکتے ہیں تو دوستو آپ اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر اپنے فوٹو کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک سیٹنگ ملتی ہے تھیم سٹیل کی آپ نے اس کی اوپر کلک کرنا ہے جب یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دیر ساری تھیم مل جاتی ہیں جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہے جس کو بھی آپ اپنے موبیل فون پہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس تھیم کو سلیٹ کرنا ہے سلیٹ کرنے کے بعد آپ کو نیچے اپلائی کا بٹن ملے گا تو آپ اپلائی پہ کلک کر کے اس تھیم کو لگا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کو دیر ساری اور بھی سیٹنگ ملتی ہیں جن کو آپ کو یوز کر سکتے ہیں